پاکستان اسٹریلیا ٹیم کو 24 ائر کے ٹور کے ایپسن کو ختم کرنے کے لیے ایسپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فروغ انگلینڈ اگلے سال ملک میں کھیلنے کے لیے راپس آ جائے گا پاکستان کے حکام کے ساتھ ٹرسٹ ہے کہ اسٹریلیا جلدی سوٹ کی پیروی کرے گا اسٹریلیا کو نیکسٹ اکتوبر میں ملک کا ٹور کرنے کے لیے انگلینڈ کے بعد 24 ائر میں پہلی بار پاکستان واپسی کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے اگرچہ پری پلاننگ ٹورز گلوبل پینڈیوک کے درمیان کافی ایشیز بھی ہو سکتے ہیں لیکن انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ ایسی بی نے وینس ڈے کو کنفرم کی ہے کہ وہ 14 اور 15 اکتوبر کو 2021 کو کھیلے جانے والے دو ٹی ٹوینٹی کے لیے پاکستان کا ٹور کریں گے انگلینڈ کرکٹ ٹیم 16 ائر بال پاکستان آئے گی لیکن ایک سینئر اسٹریلی مینز کرکٹ ٹیم سے مارک ٹیرر کی کیپٹنسی کے بعد 1999 کے بعد اسٹریلیا ٹیم نے پاکستان کا ٹور نہیں کیا ہے جب پریزن کو جیسن لنگر پلائن 11 کا حصہ تھا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے فیچر ٹورز پروگرام ایف ٹی پی نے اسٹریلیا کرکٹ کو 2 ٹیسٹ 3 او ڈی آئی اور 3 ٹی ٹوینٹی میچز کھلنے کا کہا ہے جو فیوری اور مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں پاکستان کے خلاف سیریز کا شیڈول دیا ہے جبکہ ایف ٹی پی کو کوویڈ 19 کے بعد ایک بھاری ڈیمیج ہوئے جس کی وجہ سے ٹور کینسل بھی ہو سکتا ہے پاکستان اسٹریلیا کی واپسی کا خواہش ماند ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیز اگزیکٹیف وسیم خان نے انگلین کے ٹور کے اعلان میں کہا ہے کہ ہم اسٹریلیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایلی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ایف ٹی پی کی عظم کے لئے پاکستان کا ٹور کرے اسٹریلیا کے کیپٹن نے پاکستان کے لاس ٹور میں 3 میچز کی سیریز میں سیکنڈ ٹیسٹ میں ایپیک 334 ناٹ آوٹ سکور کیے ان کی سائن نے وان زیرو سے سیریز اپنے نام کی لیکن اس کے بعد اسٹریلیا مینز ٹیم کی کوئی بھی سینئر ٹیمز ٹور نہیں کر سکی مارک ٹیلر کے ٹپل ٹن نے سالڈون بریڈمنٹ کے ریکارڈ کو ٹائی کر دیا جس کے بعد مارک ٹیلر نے اننگز ڈیکلیئر کر دی کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا سالڈون بریڈمنٹ کو میں کراس نہیں کر سکتا 2002 میں اسٹریلیا کے نیکس شیڈول ٹور سے کچھ مند پہلے کرانچی میں ہونے والے پلاس میں دیکھا گیا کہ سیریز کولمبو اور یو اے ای میں موو ہو گئی جبکہ 2008 کی سیریز ملک کے عام انتخابات کے باسرکوں پر تشدد کے بعد موو کی گئی سیلنکا کی ٹیم کو لے جانے والی باسپا 2009 میں اٹیک اور ان کے اسٹریلیوی کوز ٹیول بیلس نے ملک میں برسوں سے تمام انٹرنیشنل کرکٹ کو ادائیگی کی اور 2010 میں اسٹریلیا نے انگلینڈ میں سیپریٹ آف کرکٹ ٹیس سیریز بھی کھیلی تھی اب پی سی بی کے لیے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں فیبرلی میں پی اے سیل ہونا ہے اور اسٹریلیا نے بھی ٹور کرنا ہے اس لیے پی سی بی رکس نہیں لینا چاہتی وہ پی اے سیل کو آگے پرسپون کرے گی نیکس منت میں کیونکہ وہ اسٹریلیا کے ٹورز کو مس نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں چاہتے ورلڈ چیمپین اسٹریلیا کا ٹور ڈیلے ہو کیونکہ اس سے پاکستان کو بہت بینفٹ ملے گا اگر اسٹریلیا ٹور کرتی ہے تو کوئی ایسی ٹیم نہیں رہے گی جو پاکستان آنے کے لیے منع کرے کیونکہ کرکٹ اسٹریلیا کی اپنی ویلیو ہے جو پی سی بھی جانتے ہیں جو اسٹریلیا کرتے باقی ٹیم بھی ویسا ہی ٹرائی کرتی ہیں کرنے کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری نیکس ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں we'll see you guys in the next video till then bye bye